سکول لائف میں میں نے ایک مووی دیکھی پائیریٹ آف دی کیریبین مجھے وہ مووی بہت زیادہ پسند آئی جو اس کا ہیرو تھا اس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا مجھے اس کا سٹائل بڑا اچھا لگا مجھے اس کے بال بڑے اچھے لگے پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس ہیرو کا نام جونی ڈیپ ہے اور جب میں نے جونی ڈیپ کے بارے میں مزید ریسرچ کی اس کے سٹائل نے اس کی پرسنیلٹی نے مجھے اس طرح سے امپریس کر لیا کہ میں نے اس بندے کو اپنا آئیڈیل بنا لیا سکول لائف میں میں نے اس کو بہت زیادہ کاپی کیا مجھے بہت پسند تھا جونی ڈیپ مجھے بہت پسند تھا شارو خان میں ان دونوں کی سٹائلنگ بہت زیادہ کاپی کرتا تھا بال ویسے بناتا تھا اپنی جو ہے وہ موچوں کا سٹائل ویسا بنانا داڑی کا سٹائل ویسا بنانا میں نے بہت زیادہ ان کو کوپی کیا جوانی میں جب یہ تھے میں ان کو دیکھ کے سوچتا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی بڑے ہونے والے نہیں ہیں ان کو کبھی بھی موت نہیں آنے والی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب میں جب ان دونوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اس قید سے آزاد نہیں ہے اس چند دنوں کی محلت کو ان چند لمحوں کی محلت کو ہم زندگی میں سب کچھ سمجھ لیتے ہیں ہم خود کو خوبصورت بنانے میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں ہم یہاں پیسہ کمانے میں کتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو آگے والی زندگی ہے وہ بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے جو آگے آنے والا دن ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کبھی جو جونی ڈیپ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا آج وہی جونی ڈیپ ہے جس کو میں بہت زیادہ دیکھنے کی بجائے اس طرح سے نہیں دیکھ پاتا کیونکہ اب اس کے بال اتنے نہیں رہے اس کے فیس پہ جھوڑیاں آگئی ہیں اس کی باڈی کی لینگویج اس طرح نہیں رہی اس کے اندر جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی جان نہیں رہی مطلب اللہ تعالی ہمیں دے کے بھی عزماتا ہے اور ہم سے لے کے بھی عزماتا ہے آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو جاؤ آپ کتنے خوبصورت ہو جاؤ گے آپ جتنے مرضی دولت مند ہو جاؤ کتنے دولت مند ہو جاؤ گے آپ جتنا مرضی جوٹ بول کے منافقتیں کر کے کامیاب ہو جاؤ کتنی دیر کے لیے کامیابی ہوگی یہ سب کتنی دیر کے لیے ہوگا جب میں یہ چیزیں سوچتا ہوں میں سر پکڑ کے رونے لگ پڑتا ہوں کہ میں چند لمحوں کی اس خوشی میں چند لمحوں کی اس کامیابی میں اتنا علچ چکا ہوں کہ مجھے آگے آنے والے انتحان کی فکر ہی نہیں ہے ہمیں موت کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر ہی نہیں ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہی دنیا سب ہے جب کسی جوان کو دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب ہے لیکن جب کسی بڑے کو دیکھتے ہیں تو تب کیوں نہیں یہ سوچتے کہ اثر کا وقت آ گیا ہے پیچھے صرف مغرب ہے پھر ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے کہ جوانی ڈھل چکی اب صرف بڑاپا ہے اب تو وہ بڑاپے والا بھی سنیریو نہیں اب تو زندگی اس قدر شورٹ ہوتی جا رہی ہے میرے جوان دوست میری عمر کے دوست اس دنیا سے جا چکے ہیں درنا موث سے نہیں ہمیں عمالوں سے چاہیے اللہ کے نزدیک ایسا نہیں کہ ہم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہمارا مقام الگ ہوگا ہم بہت زیادہ مالدہ رہے تو ہمارا مقام الگ ہوگا ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی باتیں کر لیتے ہیں تو ہمارا مقام الگ ہوگا نہیں اللہ کے ہاں صرف ایک چیز کا مقام ہوگا وہ چیز کیا ہوگی ہمارے عمال ہمارا اللہ پہ یقین ہمارا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہمارا آج کی دنیا میں دیکھو میں جن لوگوں کو دیکھتا ہوں میں ان لوگوں کو جب پڑھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ان کی لائف کا مقصد کیا ہے صرف پیسہ کمانا صرف نام بنانا اور نام بنا لیا پیسہ کمالیا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نام بنایا پیسہ کمالیا ہر وہ چیز پالی جو وہ چاہتے تھے اب وہ کیا چاہتے ہیں انہیں خود نہیں پتا وہ کیا چاہتے ہیں میں زندہ مثال ہوں میں نے کال سینٹر کرنے کا سوچا اور سوچا بڑا پیسہ کماؤں گا بہت پیسہ کمایا پھر کیا کمایا ذہنی بے سکونی اصل میں ذہنی بے سکونی انسان کو اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں کرنے کے آئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیسہ کمانے آئے ہیں اگر پیسہ کمانے ہی آتے تو قارون ہم سے زیادہ دولت کما چکا تھا اگر ہم خوبصورتی کے لیے آتے تو یہ لوگ جو گورے ہیں یہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے ان میں ہم سے زیادہ خوبصورتی ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ اقل و دانش میں بھی یہ ہم سے زیادہ ہے ہم یہاں اقل و دانش سمیٹنے نہیں آئے ہم یہاں بہت دولت سمیٹنے نہیں آئے بہت خوبصورتی سمیٹنے نہیں آئے بہت اچھی باتیں نہیں کرنے آئے ہمیں کیا کرنے ہیں صرف عمل کرنے ہیں اپنے اللہ اور رسول کے رستے پہ چلنا ہے اگر ہم اس رستے پہ نہیں چلیں گے تو یہ کامیابیاں بیکار ہیں کامران صاحب بہت اچھی باتیں کر لیں بہت لوگ ان کے فالورز بن جائیں but end of the day اگر میرا کردار نہیں ہوگا تو مجھے یہ لوگ یہ میرے فالورز یہ میرے سبسکرائبرز مجھے بکشوا سکتے ہیں نہیں ہم غلط کر رہے ہیں ہم غلط سوچ رہے ہیں اس معاشرے میں میں جب دیکھتا ہوں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں مسلمان ہو کے جھوٹ بور رہے ہیں مسلمان ہو کے کم تول رہے ہیں مسلمان ہو کے بیمانی کر رہے ہیں مسلمان ہو کے زناکاری کر رہے ہیں مسلمان ہو کے شراب پی رہے ہیں مسلمان ہو کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو دین رکتا ہے کس آس پر اس آس پر کہ ہماری پریلٹی صرف دنیا ہے اس ایک پریلٹی نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہم سوچتے ہیں کہ یہاں ہمیشہ رہیں گے بالوں کو کالا کر کے جوان نہیں ہو سکتے آپ سکن کی سرجری کروا کے جوان نہیں ہو سکتے جیف بیزوز بڑاپے کو ریورس کرنے پہ ریسرچ کر رہا ہے کہ کسی طرح میں بڑاپے کو ریورس کر سکوں نہیں ہو سکتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اس ٹیمپریری کو ہم پرمنٹ سمجھ کے بیٹھ کہ زندگی گزار رہے ہیں یہی ایک غلطی ہے جو ہمیں اتنا زیادہ ڈپریس کر رہے ہیں ہمارے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ اس دنیا میں خوشی کی تلاش ہے اس دنیا میں سکون کی تلاش ہے اس دنیا میں آپ کو خوشی بھی ملے گی ٹیمپریری اس دنیا میں آپ کو سکون بھی ملے گا ٹیمپریری ہر چیز جسے آج آپ تلاش رہے ہیں وہ ٹیمپریری ہے کیونکہ اس کا پرمنٹ ریزرو اللہ نے جنت میں رکھا ہے نیک عمال ہمارے نیک عمال ہمیں اس جگہ پہ لے کر جائیں گے اگر ہمارے نیک عمال نہیں ہوں گے تو بس پھر یہ دنیا بھی تباہ اور وہ دنیا بھی تباہ اس دنیا نے تو ہمیں تباہ و برباد کری دیا اب کسی طرح ہم اس دنیا کو بچا لیں کسی طرح خود کی محنت کر لیں کہ ہماری وہ دنیا بچ جائے اللہ ہمیں اتنی حمد دے آپ اپنے عمالوں کی بات نہ کرو ہمارے عمال ہی نہیں اس طرح کہ ہم اللہ سے اس کے بدلے میں کچھ ڈیمانڈ کر سکے ہم بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں فہاش فلمیں ہم دیکھتے ہیں گناہ کر کے ہمیں گناہ نہیں لگتا زنا کر کے ہمیں زنا نہیں لگتا کسی کا دل دکھا کے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے سکون کی نیند آ جاتی ہے جب آپ سمجھو نہ کہ آپ کسی کا دل دکھا کے سکون کی نیند سو رہے ہو تو اس دنیا میں کوئی آپ سے بڑا بے حس انسان نہیں ہے تو جب آپ کی حس ختم ہو گئی تو پھر آپ کیسے دعوے دار ہوئے کہ آپ ایک اچھے انسان رہے ہو آپ اچھے انسان نہیں رہے نہ تو ہم اچھے انسان رہے ہیں نہ تو اچھے مسلمان رہے ہیں ہمیں اچھا انسان بننا ہوگا کسی کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا کسی کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اللہ کے لیے نہیں اپنے آپ کے لیے اپنی بکشش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی کسی کے لیے نہیں اپنی رہنمائی کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں کسی کے بنے نہ بنے خود کے تو بن جائیں کسی کے لیے کچھ کرے نہ کرے خود کے لیے تو کر لیں زندگی کتنی ہے جھوٹ بول دیں گے دکھیں دیں گے فراڈ کر لیں گے ختم ہو جائے گی چھوڑ دیں وہ باتیں کہ بڑاپا دیکھیں گے کوئی پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ ہے اور کب لے جائے ڈرنا موت سے نہیں ہے ڈرنا اپنے عمالوں سے ہم موت سے ڈرتے جا رہے ہیں عمالوں کی فکر نہیں ہے کسی طرح فیر آف دیتھ کو ختم کرنے کے چکڑوں میں کہ فیر آف دیتھ ختم ہو جائے میرا یہ فوبیا ختم ہو جائے آپ یہ سوچو کہ اللہ نے یہ فیر اگر آپ کو دیا ہے فوبیا اگر دیا ہے تو یہ تو آپ کے لیے اچھا ہے اس سے آپ آخرت کی تیاری کرو اپنی آخرت کی تیاری پکڑو کہ یار یہ ٹیمپریری دنیا ہے یہ مسلمان کے لیے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ گھر نہیں ہے اس کا اس کا گھر کوئی اور ہے وہ جو گھر ہے وہ اس گھر کو بھول بیٹھا ہے آپ سوچو یہ زندگی میں ہمیں وہ خوشی ملتی ہے اس زندگی میں ہمیں وہ سکون ملتا ہے جس کا ذکر ہمیں جنت میں ملتا ہے جس میں ہر وہ چیز ہمیں ملے گی جو چیز ہمیں سکون دے گی اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی ہمارے لیے ہم ٹیمپریری خوشیاں تلاش رہے ہیں وقتی طور کی محبتیں تلاش رہے ہیں یہ وقتی طور کی محبتیں یہ خوشیاں ہمیں صرف تھوڑی در کی خوشی دے سکتی ہیں جس دن انسان یہ سمجھ گیا نا کہ یہ سب ٹیمپریری ہے یہ وقتی ہے اس دن اس کا دنیا سے دل اٹھ جائے گا اب مجھ سے اگر آپ کہیں نا کہ مجھے کوئی بندہ امپریس کرتا ہے یا مجھے کسی کی پرسنیلٹی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے قسم سے نہیں کرتی اب نہیں کرتی پہلے میں دنیا کا سوچتا تھا اب سوچ دنیا سے ہٹ چکی ہے اب فکر دنیا سے ہٹ چکی ہے تو آپ بھی جب اپنی فکر سوچ دنیا سے ہٹ آ دوگے بڑے سے بڑا ڈپریشن آپ کو ڈپریس نہیں کر سکتا بڑے سے بڑی پریشانی آپ کو پریشانی نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کا یقین اللہ پہ ہے جب یقین اللہ پہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو کہ یہ دو رہنماں ہیں میرے مجھے کبھی ڈوب نہیں دیں گے خدا کی قسم آپ کبھی ڈوب نہیں سکتے اگر آپ پریشان ہو ڈپریس ہو بہت زیادہ چیزوں میں ہل جائے ہو تو سمجھ لو کہ تم صرف خود پہ یقین کر رہے ہو تمہارا خود پہ یقین تمہارا خود پہ بہت زیادہ اندہ دون اعتماد کہ میں ہی سب ہوں یہ یقین نہیں ہے یہ آور کانفیڈنس ہے یہ تباہ کر دے گا تمہیں تم کچھ بھی نہیں تم سے پہلے جو تھے وہ بھی کچھ نہیں اگر کچھ ہے تو وہ صرف اللہ ہے اور اگر کچھ رہے گا تو وہ بھی صرف اللہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی بکشش فرمائے اور ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں اس کے پسندیدہ بندے بن سکیں بس میری یہی دعا ہے کہ ہم اس کے پسندیدہ بندے بن سکیں اور اتنی کوشش کریں کہ ہمارے عمال ہماری رب کو جو ہے وہ پسند آجیں اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کی بکشش فرمائے اپنا بہت خیار رکھیے گا السلام علیکم اللہ حافظ